میرے بارے میں میں پاگل نہیں ہوں سب سے زیادہ آٹھ دفعہ وزیر بنا ہوں میں سارے انٹرنیشنل میڈیا کو کہتا ہوں میں وقت سے پہلے بات کرتا ہوں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حالو لیکن یہ مذاکرات بھٹو اور سورن سنگھ کے درمیان بھی ہوئے اس جرنل اسمبلی سے جس کو ستائیس تاریخ عمران خان خطاب کرنے جا رہا ہے میں نے بھی خطاب کیا ہے لیکن نہیں اثر دکلا یہ مودی سے غلطی ہوئی ہے اس کو جانا نہیں دینا اس کو دبوش دینا ہے اس پہ ٹوکرا رکھنا ہے اور دنیا میں جو قومیں تباہ ہوئی وہ تباہ نہیں ہوئی ویتنام کا آج دو سو پچاس انٹ سے ایڈ بجا دی ایک ایک انٹ میں امریکہ نے بم مارے دو سو پچاس بلینڈ ڈالر کی ایکسپورٹ ہے جی کل میں رات کو کوریا سے آیا ہوں چار سو بلینڈ کی ایکسپورٹ ہے ایک انٹ نہیں چھوڑی جنگوں میں غیرت سے قومیں زندہ رہتی ہیں جائے اور دشمن کو للکارنا قوم چھوڑ دے تو وہ قوم مر جاتی ہے قومیں ترقی کرتی ہے دشمنوں سے مقابلے کے درمیان جب لیفٹ اور رائٹ کی لڑائی تھی تو سارے امریکہ کو انہوں نے کیمنظم کے خلاف متعد کیا ایک ایسا وقت آیا کہ اسلام کے خلاف لوگوں نے سلیپی جنگ قرار دیا اب ایسا وقت آگیا ہے ہم اسلام کو آمن کا مذہب سمجھتے ہیں ہے بھی لیکن اگر ہندو کی دہشت کرتی مسلمانوں کی استوں سے کھیلے گی بچوں کو جلوں میں ڈالے گی تو یہ ملک زندہ ہی تب رہے گا جب آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے گا میں کراچی سے لے کے پشاور تک کشمیر کی یک جیتی پہلے میں مظفر آباد جاؤں گا مظفر آباد میں ہو آیا ہوں کشمیر بورڈر میں جاؤں گا میں تتہ پانی جاؤں گا جی میں چکوٹھی جاؤں گا میں عثمانیہ جاؤں گا اور میں ایک کال ایسی دوں گا جو پاکستان کے کشمیر کو میں ذرا کام کر لوں انڈیا کے کشمیر میں بھی دوں گا اور پاکستان کے لوگو گواہ رہنا کہ لال عویلی کی کال پر لال چوک میں جس طرح قوم جان کشمیری اتیلیوں پر لے کر نکلے گی وہ ایک ریکارڈ ہوگا نہیں چھوڑیں گے اس ظالمانہ نظام کے مودی کو خون کے آخری کترے تک اور آخری گولی تک لڑیں گے اور وہ اور پستل قومیں ہوتی ہیں جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہم عمران خان کی قیادت میں اور کمر جوید باجوا کی قیادت میں راہ کر دیں گے ان لوگوں کو لوگ کہتے ہیں میں نے پاؤ آدھا پاؤ ایک کلو کا مسالے کی بات کی ہے بالکل کی ہے ہوش و حواس میں کی ہے مجھے معلوم ہے ادھر مسلمان ہیں ہم نے بڑا مسالہ نہیں استعمال کرنا جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر داخل ہوگا جو پاکستان پر حملہ آور ہوگا ہمیں پتا ہے کہ کتنا مسالہ استعمال کرنا ہے اور دنیا کا دنیا کی سائنس انگوشتے بدن نہ رہا جائے گی اگر یہ جنگ ہوئی تو دنیا اپنے دانتوں میں امبلیاں دے کے سوچے گی کہ پاکستان کا سائنس دان کتنا عظیم ہے پاکستان کی فوج کتنی عظیم ہے اور پاکستان کے تیرہ کروڑ نوجوان جان دینے کے لیے کس طرح تڑپ رہے یہ وقت بتائے گا ہم جنگ کا نہ خواہش رکھتے ہیں نہ سوچ رکھتے ہیں نہ حملہ آور ہوں گے جو مودی نے غلطی کی ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے لیکن اگر یہ جنگ ہوئی تو پاکستان اور ہندوستان کی آخری جنگ ہو دیکھیں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ستائیس ستمبر کے بعد کیا ہوگا یہ میں نے عمران خان صاحب سے بات کی ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کشمیر کا سودا کر دیا اور سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے کشمیری کو کوئی بے وقوف نہ سمجھے میرے بھائی وہ بہت بڑا بے وقوف ہے جو سری نگر حبا قدل زیندہ رام باغ کہ کشمیری کو بے وقوف سمجھ رہا ہے وہ جینیس ہے دنیا یہ سن لے کہ کشمیریوں نے آزادی یا موت میں سے ایک کا راستہ اختیار کرنا ہے چاہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں یا نہ ہوں لیکن پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے دیکھیں اب دنیا میں اسی طرح کی ٹرمپ کا ایک مسئلہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے ہم تالبان کو افغانستان میں امن کو سپورٹ کر رہے ہیں اب لندن میں تین پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کیا کہتے ہیں جو وہاں بوٹنگ ہونی ہے اس کی بینٹ چڑ گئے ہیں تین پرائم منسٹر کوریا میں پاکستان کی طرح جس طرح ستر جیل میں ہے وہاں کا ایک ستر جیل میں ہے ایک قتل ہو گیا ہے ایک نے خودکشی کر لی ہے تین جیلوں میں ہیں سو جو جو بیمان اور کرپٹ ہوگا قوم سے دھوکہ کرے گا اس سے قوم یہی سلوک کرے گی اب یہ میڈیا کسی کو دھوکہ نہیں دینے دے گا یہ چینل اب کسی کو کشمیر کا سودا نہیں کرنے دیں گے اسی لیے میں نے فردوس آشک آوان سے اور ڈی جی آئی ایس بی آر سے کہا ہے کہ کشمیر کے اندر پاکستان کے چینلوں کے سگنل کھولیں جس دن پاکستان کے میں جب چار دفعہ وزیر اطلاع درہا ہوں جب میں وزیر اطلاع تھا وہ توب خانہ استعمال کرتے تھے اگلے دن سری نگر میں پی ٹی وی دیکھا جاتا تھا سو حمد نہیں ہارنی عمران خان کی ایک بات مجھے پسند ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے لڑیں گے کامیابی موت سے مو سے چھین کے لائیں گے مر جائیں گے تو عزاز ہوگا کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں شیخ شاہر ریلوے ترقی کے دعوے کر لی ہے عملی طور پر کوئی اقدامات نظر کیا رہا ہے نظام درم برا میں کوئی شیڈول کے متاثر نہیں ہے آپ کہتے کہہ رہے ہیں کہ مسافروں کی تعداد بڑی ہے میں غلط تو نہیں کہہ سکتا ہم نے دس عرب رپیہ کہیں چھت سے یا کوئی کیا کہوں اب میں ہم نے دس عرب رپیہ زیادہ کمایا ہے بارش کا پرانی پٹڑی ہے اٹھارہ سو اکسٹھ کی مقابلہ ڈیڑھ ماہ سے مجھے فکر ہے ہمارا ریوینیو کم ہوا ہے اس کو ٹھیک کریں گے کیا میں پاگل ہوں کہ اس طرح سندھ کے علاقوں میں کندھ کوٹ میں اور کشمور میں جا رہا ہوں جا ہم بہتر سال میں کوئی نہیں گیا اس سارے ٹریک کو چلائیں گے جی یہ عرب رپیہ انہوں نے بلڈنگوں پر تباہ و برباد کیا ہے ہم پرانے سٹیشنوں اور پرانے ٹریک کو بہتر کریں گے اور ایم ایل ون ایم عمران خان کے دور میں ہوگا شاہ صاحب آپ شاہ صاحب کے شہر میں کھڑے ہیں خورسی جھا کے شہر میں کھڑے ہیں ان کے خلاف نیب نے بھی تحقیقہ شروع کر دیئے ہیں ان کے مستقبل کو آپ کیسا دیکھیں دیکھیں جس جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کے پیٹ میں درد ہوگی جس جس جو زیادہ چیخ رہا تھا اس کی بولتی بند ہوگئی ہوئی ہے جس جس نے گاجریں کھائی ہے اس کو نیپ کا چورن ملے گا لیکن نیپ سے ڈر کے بیروکریسی بھی نہیں کام کر رہی بیروکریسی نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اس کا بھی ہمیں حل تلاش کرنا ہے شیخ رشید اس وقت سکھر میں موجود ہیں اور بزرلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور کسی بھی بھارتی جہاریت کا مو توڑ جواب دیں گے